موسیقی 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 سے ٹاکرا پی پی ایک سو اٹھاون لاہور سے مونے صلاحی نون لی کے چھوڑی نواز کے مد مقابل پی پی چھوڑن ناروال سے حسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال اور سنی اتحاد کانسل کے عویز قاسم میدان میں پی پی ایک سو ننشاست لاہور سے آئی پی پی کے شویف صدیقی تگڑے امیدوار سنی اتحاد کانسل کے حافظ زیشان رشید سے مقابلہ انٹرنیٹ کی بندش زمنی الیکشن کنٹرول کرنے کی کوشش قرار آٹھ فروری کو ایسے ہی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے تھے پی ٹی آئی کا الزام رو فسن کا چیف جسٹس سے استیفے کا مطالبہ پی ٹی آئی رہنمہ بولے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر آئید ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر نائن صافیوں سے متعلق چیف جسٹس کو خط بھیجوا دیا تحریک شروع جالی حکمرانوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے سن بلوچستان و خیب پختونخواہ سمنیاں خریدی گئیں بتایا جائے سودا کتنے میں ہوا جے یو ایس تربرا مولانا فضر رحمان کا سوال کہا سیاستدانوں کی لڑائی سے اسٹیبلشمنٹ نے بہت فائدہ اٹھایا نواز شریف سے کہا تھا آئی مل کر مضبوط اپوزیشن بنائے جنہوں نے کر تحریک چرائی آج ان کے لیے سب ٹھیک ہو گیا معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کی سم بلکل واضح اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کہا عالمی اداروں سے باتچیت مضبط رہی پاکستان سے متعلق امریکی رویے میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے آئیے میف اور ورلڈ بینک سے اچھی خبریں ملیں گی پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات کے نئے دور کا غاز زون ممالک کا مشترکہ خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے امویو پر دستخط کی منظوری دے دی ایرانی صدر کے دورے پر دستخط کیے چاہیں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈ یار کے قریب کسٹم اہلکاروں پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ سے دو اہلکار شہی تین زخمی حملہ ور فرار علاقے میں پولس اور سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن اٹھارہ اپریل کو بھی کسٹم حکام پر حملے میں کسٹم کے پانچ اہلکاروں سمیت سات افراد شہید ہوئے تھے کراوشی کے علاقے دیفنس میں نوجوان کا لرزہ خیز قاتل خیابان جانباس میں دوست سے معمولی چھگڑے پر دوست کو فائرنگ کر کے قاتل کر ڈالا معظم فہد نے ہمایہ کو گھر کے باہر گاڑی سے اتار کر گولیاں ماری مقتول دو بچوں کا باپ اور ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار اسرائیل کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے خزانے کا موں کھول دیا امریکی ایوان نمائندگان نے سہونی ریاست کے لیے چھبیس اشاریہ تین ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کی منظوری دے دی یوکرین کو ساٹھ ارب ڈالر امداد اور ٹک ٹاک پر بابندی کا بل بھی کسرت رائے سے منظور نتنیاہوں کا اظہار تشکر کہا امریکی ارکان نے اسرائیل اور مغربی تہذیب کی حمایت میں ووٹ دیا یوکرین کا بھی امریکہ کا شکر گزار صدر زلنس کی بولے ولادم پٹن کو شکست دینا ضروری ہے شاہینوں نے دوسرے ٹی ٹوائنٹی میں نیوزلنڈ کو سات وکٹوں سے دبوچ لیا ایک آنوے رنس کا دف باہ ساری تیرویں اوور میں حاصل کیا محمد رزوان کے ناقابل شکست پنتالس رنس ٹی ٹوائنٹی میں تیز سرین تین ہزار رنس مکمل کر لیے بابر آزم اور ویرات گولی کو پیچھے چھوڑ دیا شاہین آفرید کو تین وکٹے لینے پر پلیئر آف ڈی میچ کئی بارڈ دیا گیا پاک نیوزلنڈ تیز ساری ٹوائنٹی آج راول پنڈی میں ہی کھیلا جائے گا سٹار فڈبالر آنال میسی کے دو گول میجر ساکر لیگ میں میسی کی انٹر میامی نے ناشویل کو ایک کے مقابلے تین گول سے ہرا دیا پوائنس ٹیبل پر انٹر میامی کا پہلا نمبر ہے عالمی نمبر ایک ایگر شیانتے کو سٹڈ کارٹ اوپن کے سمی فانل میں اپسٹ شکست قاضقستان کے لینے ریبکنہ نے شیانتے کو ہرا کر فانل میں جگہ بنا لی بارسلونہ اوپن میں اسٹیفانو سٹسپاس اورکیسپورٹ نے فانل کے لیے کوالفائر کر لیا ڈیرہ اسماعیل خان میں بنو روڈ یار کے قریب کسٹم اہلکاروں پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ سے دو اہلکار شہی تین زخمی حملہ اور فرار علاقے میں پولس اور سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن 18 اپریل کو بھی کسٹم حکام پر حملے میں کسٹم کے پانچ اہلکاروں سمیت سات افراج شہید ہوئے تھے کراچی کے علاقے دیفنس میں نوجوان کا لرزہ خیز قاتل خیابان جانباس میں دوست سے معمولی چھگڑے پر دوست کو فائرنگ کر کے قاتل کر ڈالا موظم فہد نے ہمایہ کو گھر کے باہر گاڑی سے اتار کر گولیاں ماری مقتول دو بچوں کا باپ اور ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا امریکہ کی ہٹ دھرمی برقرار اسرائیل کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے خزانے کا موں کھول دیا امریکی ایوان نمائندگان نے سہونی ریاست کے لیے 26.83 ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کی منظوری دے دی یوکرین کو 60 ارب ڈالر امداد اور ٹک ٹاک پر بابندی کا بل بھی کسنت رائے سے منظور نیتنیاہوں کا اظہار تشکر کہا امریکی ارکان نے اسرائیل اور مغربی تہذیب کی حمایت میں ووٹ دیا یوکرین کا بھی امریکہ کا شکر گزار صدر زلنسکی بولے ولادم پٹن کو شکست دینا ضروری ہے شاہینوں نے دوسرے ٹی ٹوائنٹی میں نیوزلینڈ کو سات وکٹوں سے دبوچ لیا ایک آنوے رنس کا دف باہ آسانی تیرونے اوور میں حاصل کیا محمد رزوان کی ناقابل شکست پنتالس رنس ٹی ٹوائنٹی میں تیز سرین تین ہزار رنس مکمل کر لیے بابر آزم اور ویرات گولی کو پیچھے چھوڑ دیا شاہین آفرید کو تین وکٹے لینے پر پلیئر آف دی میچ کا ایبورٹ دیا گیا پاک نیوزلینڈ تیز سارٹی ٹوائنٹی آج راولپنڈی میں ہی کھیلا جائے گا سٹار فوٹبالر آنال میسی کے دو گول میجر ساکر لیگ میں میسی کی انٹر میامی نے ناشویل کو ایک کے مقابلے تین گول سے ہرا دیا پوائنس ٹیبل پر انٹر میامی کا پہلا نمبر ہے عالمی نمبر ایک اگر شیانتے کو سٹیڈ کارٹ اوبن کے سمی فانل میں اپسٹ شکست اس قاضقستان کے ایلینہ ریبکنہ نے شیانتے کو ہرا کر فانل میں جگہ بنا لی بارسلونہ اوپن میں اسٹیفانو سٹیز پاس اورکیسپورٹ نے فانل کے لیے کولفائی کر لیا اور شائر مشرق کی برسی علامہ اقبال کو دنیا سے رخصت ہوئے چھاسی برس بیٹھ گئے مظور پاکستان نے اپنے کلام سے برے صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روپ ہوں کی خودی کا درس آج بھی نوجوانوں کے لیے مشلے راہ